رج نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کی چوٹی مشرق میں ہے اور فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والوں، اونٹ والوں اور زمیداروں میں ہوتا ہے جو عموماً گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں اور بکری والوں میں دل جمعی ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو ایک قائس نے بیان کیا اور ان سے اقبا بن عمرو ابو مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان تو ادھر ہے یمن میں ہاں اور قصاوت اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں کی دمیں پکلے چلاتے رہتے ہیں جہاں سے شیطان کی چوٹیاں نمودار ہوں گی یعنی ربیہ اور مذر کی قوموں میں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو دو ایرج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو تین عطا بن ابی رباہ نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرہ شروع ہو یا آپ نے یہ فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو کیونکہ شیطان اس وقت پھیلتے ہیں البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا ابن جریج نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بلکل اسی طرح حدیث سنی تھی جس طرح مجھے آتانے خبر دی تھی البتہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ کا نام لو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو چار موسی بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے وحیب نے ان سے خالد نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں کچھ لوگ غائب ہو گئے ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں میرا تو یہ خیال ہے کہ انہیں چوہے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا ہے کیونکہ چوہوں کے سامنے جب اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ اسے نہیں پیتے کیونکہ بنی اسرائیل کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور اگر بکری کا دودھ رکھا جائے تو پی جاتے ہیں پھر میں نے یہ حدیث کا اب احبار سے بیان کی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کیا واقعی آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کئی مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا اس پر میں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تو پھر کس سے میں تورات پڑھا کرتا ہوں کہ اس سے نقل کر کے بیان کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو پانچ یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے اوروہ نے انہوں نے آئیش رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ چھپکلی کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ موزی جانور ہے لیکن میں نے آپ سے اسے مار ڈالنے کا حکم نہیں سنا تھا اور سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو چھے عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ نے بیان کیا ان سے سعید بن مصیب نے بیان کیا اور انہیں ام شریک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو سات ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سامپ کے سر پر دو نقطے ہوتے ہیں انہیں مار ڈالا کرو کیونکہ وہ اندھا بنا دیتے ہیں اور حمل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو آٹھ یہیہ قتان نے بیان کیا ان سے حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بریدہ سامپ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور حمل کو ساقط کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو نو ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے ابو یونس قشیری حاتم بن ابی صغیرہ نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سامپوں کو پہلے مار ڈالا کرتے تھے لیکن بعد میں انہیں مارنے سے خود ہی منا کرنے لگے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دیوار گروائی تو اس میں سے ایک سامپ کی کینچلی نکلی آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ سامپ کہاں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے تلاش کیا اور وہ مل گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو میں بھی اسی وجہ سے سامپوں کو مار ڈالا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو دس پھر میلی ملاقات ایک دن ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتلے یا سفید سامپوں کو نہ مارا کرو البتہ دم کٹے ہوئے سامپ کو جس پر دو سفید دھاریاں ہوتی ہیں اس کو مار ڈالو کیونکہ یہ اتنا زہریلہ ہے کہ حاملہ کے حمل کو گرا دیتا ہے اور آدمی کو اندھا بنا دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو گیارہ جریر بن حازم نے بیان کیا اور ان سے نافے نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سامپوں کو مار ڈالا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو بارہ پھر ان سے ابو لبابا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے پتلے یا سفید سامپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے مارنا چھوڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیرہ معمر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے اوروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور موزی ہیں انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے توحل میں بطری قیولہ ان کا مارنا جائز ہکا چوہا بچھو چیل کوہ اور کٹ لینے والا کتہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چودہ امام مالک نے خبر دی انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بچھو چوہ کٹ لینے والا کتہ کوا اور چیل صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو پندرہ حمد بن زید نے بیان کیا ان سے کسیر نے ان سے آتانے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے برطنوں کو ڈھت لیا کرو مشکیزوں کے موک کو باندھ لیا کرو دروازے بند کر لیا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روح زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں اور سوتے وقت چراغ بجھا لیا کرو کیونکہ موزی چوہا بعض اوقات جلتی بتی کو کھینچ لاتا ہے اور اس طرح سارے گھر کو جلا دیتا ہے ابن جریج اور حبیب نے بھی اس کو عطا سے روایت کیا اس میں جنات کے بدل شیعاتین مذکور ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو سولہ یحییٰ بن آدم نے خبر دی انہیں اسرائیل نے انہیں منصور نے انہیں ابراہیم نے انہیں علقما نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مقام منا میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آیت والمرسلات عرفہ نازل ہوئی ابھی ہم آپ کی زبان مبارک سے اسے سن ہی رہے تھے کہ ایک بل میں سے ایک ساپ نکلا ہم اسے مارنے کیلئے جھپتے لیکن وہ بھاگ گیا اور اپنے بل میں داخل ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ سے وہ اسی طرح بچ نکلا جیسے تم اس کے نشان سے بچ گئے اور یحییٰ نے اسرائیل سے روایت کیا ہے ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نے ان سے علقما نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح روایت کیا اور کہا کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس صورت کو تازہ بتازہ سن رہے تھے اور اسرائیل کے ساتھ اس حدیث کو ابو غیوانہ نے مغیرہ سے روایت کیا اور حفظ بن غیاس اور ابو معاویہ اور سلیمان بن قرم نے بھی عامش سے بیان کیا ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو سترہ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک عورت ایک بلی کے سبب سے دو زخمیں گئی اس نے بلی کو بان کر رکھا نہ تو اسے کھانا دیا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی جان بچا لیتی عبداللہ نے کہا اور ہم سے عبداللہ نے بیان کیا ان سے سعید مقبرینیں اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو اٹھارہ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے آرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروہ انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے سائے میں اترے وہاں انہیں کسی ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے حکم دیا ان کا سارا سامان درخت کے تلے سے اٹھا لیا گیا پھر چیونٹیوں کا سارا چھتہ جلوا دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی بھیجی کہ تم کو تو ایک ہی چیونٹی نے کاٹا تھا فقط اسی کو جلانا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3319 عبید بن حنین نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3320 عوف نے بیان کیا ان سے حسن اور ابن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فاہشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی جو ایک کونے کے قریب کھڑا پیاسا ہاں پر رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مر جائے گا اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں اپنا دپٹا بان کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا تو اس کی بخشش اسی نیکی کی وجہ سے ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 3321 صفیان نے بیان کیا کہا کہ میں نے ظاہری سے اس حدیث کو اس طرح یاد رکھا کہ مجھ کو کوئی شک ہی نہیں جیسے اس میں شک نہیں کہ تُو اس جگہ موجود ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ نے خبر دی انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور انہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے ان گھروں میں نہیں داخل ہوتے جن میں کتہ یا جاندار کی تصویر ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 3322 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3323 ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتہ پالے اس کے عمل نیک میں سے روزانہ ایک قرات سواب کم کر دیا جاتا ہے کھیت کے لیے یا مویشی کے لیے جو کتے پالے جائیں وہ اس سے الگ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3324 سائب بن یزید نے خبر دی انہوں نے صفیان بن ابی زہیر شنوی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی کتہ پالا نہ تو پالنے والے کا مقصد کھیت کی حفاظت ہے اور نہ مویشیوں کی تو روزانہ اس کے نیک عمل میں سے ایک قرات سواب کی کمی ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3325 عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے حمام نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو ساٹھ ہاتھ لبا بنایا پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمت اللہ انہوں نے ورحمت اللہ کا جملہ بڑھا دیا پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر داخل ہوگا آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو چھبیس جریر نے بیان کیا ان سے امارہ نے ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے چودھویں کا چاند روشن ہوتا ہے پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی نہ پاخانے کی نہ وہ تھوکیں گے نہ ناک سے آلائش نکالیں گے ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا ان کی انگیچیوں میں خوشبودار اود جلتا ہوگا یہ اود نہایت خوشبودار اود ہوگا ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی سب کی صورتیں ایک ہوں گی یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد اقامت پر ساٹھ ساٹھ ہاتھ اونچے ہوں گے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو ستائیس یحیاء قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ نے ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے ان سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا تو کیا اگر عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں بشرتے کہ وہ تری دیکھ لے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر ہنسی آگئی اور فرمانے لگی کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بچے میں ماں کی مشابہت کہاں سے آتی ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو اٹھائیس حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے تین چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ابھی ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے اس پر حضرت عبداللہ نے کہا ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے اگر عورت کی منی پہل کر جائے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر ارز کیا یا رسول اللہ یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تحمتیں دھرنی شروع کر دیں گے چنانچہ کچھ یہودی آئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں سارے یہودی کہنے لگے وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا انہوں نے کہا اللہ تعالی انہیں اس سے محفوظ رکھے اتنے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے وہی وہ ان کی برائی کرنے لگے سحی بخاری حدیث تمرتین ہزار تین سو انتیس معمر نے خبر دی انہیں حمام نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا عبدالرزاق کی روایت کی طرح کہ اگر قوم بنی اسرائیل نہ ہوتی تو گوشت نہ سڑا کرتا اور اگر ہوا نہ ہوتی تو عورت اپنے شوہر سے دغان نہ کرتی سحی بخاری حدیث تمرتین ہزار تین سو تیس حسین بن علی نے بیان کیا ان سے زائدہ نے ان سے مائسرہ عشدعی نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وسیعت کا ہمیشہ خیال رکھنا کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑی ہی رہ جائے گی پس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو عورتوں سے اچھا سلوک کرو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو اکتیس زید بن وہب نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ سچوں کے سچے تھے کہ انسان کی پیدائش اس کی ماں کے پیچ میں پہلے چالیس دن تک پوری کی جاتی ہے پھر وہ اتنے ہی دنوں تک القا یعنی غلیز اور جامد خون کی صورت میں رہتا ہے پھر اتنے ہی دنوں کے لیے مزغا گوشت کا لوتھڑا کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر چوتھے چلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو چار باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے پس وہ فرشتہ اس کے عمل اس کی مدت زندگی روزی اور یہ کہ وہ نیک ہے یا بد کو لکھ لیتا ہے اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے پس انسان زندگی بھر دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا اسی طرح ایک شخص جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ دوزخیوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو بتیس حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن نبی بکر بن انس نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ماں کے رحم کیلئے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے پھر جب اللہ تعالی اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اے رب یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے اے رب یہ بد ہے یا نیک اس کی روزی کیا ہے اور مدت زندگی کتنی ہے چنانچہ اسی کے مطابق ماں کے پیٹھی میں سب کچھ فرشتہ لکھ لیتا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو تین تیس شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو عمران جونی نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا جسے دوزخ کا سب سے حل کا عذاب کیا گیا ہوگا اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اسے بدلے میں دے سکتا تھا وہ شخص کہے گا کہ جی ہاں اس پر اللہ تعالی فرمائے گا کہ جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا روز عزل میں کہ میرا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا لیکن جب تو دنیا میں آیا تو اسی شرک کا عمل اختیار کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چونتیس عبداللہ بن مرہ نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مصود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابل کے نامہ عمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے کیونکہ قتل ناحق کی بناس سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو پیتس لیس بن سعاد نے روایت کیا یحجہ بن سعید انساری سے ان سے عمرہ نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ روحوں کے جھنڈ کے جھنڈ الگ الگ تھے پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے اور جو وہاں غیر تھی یہاں بھی وہ خلاف رہتی ہیں اور یحجہ بن عیوب نے بھی اس حدیث کو روایت کیا کہا مجھ سے یحجہ بن سعید نے بیان کیا آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھتیس سالم نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ سنانے کھڑے ہوئے پہلے اللہ تعالی کی اس کی شان کے مطابق سنہ بیان کی پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈر آیا ہو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈر آیا تھا لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے بھی اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالی اس عیب سے پاک ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار تین سو سنتس شیبان نے بیان کیا ان سے یہیہ نے ان سے ابو سلمانے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرائیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو آر تیس ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام بارگاہِ الہی میں حاضر ہوں گے اللہ تعالی دریافت فرمائے گا کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام ارز کریں گے میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اے رب العزت اب اللہ تعالی ان کی امت سے دریافت فرمائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا وہ جواب دیں گے نہیں ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں چنانچہ ہم اس بات کی شہدت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام خداوندی اپنی قوم تک پہنچایا تھا اور یہی مفہوم اللہ جلل ذکرہو کے اس ارشاد کا ہے کیا اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وست بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور وست کے معنی درمیانی کے ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1349 ابو حیان یحیٰ بن سعید نے بیان کیا ان سے ابو زرعانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت مرغوب تھا آپ نے اس دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کر کھایا پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا اس طرح کہ دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا ایک شخص اپنے قریب کے دوسرے شخص سے کہے گا دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کے ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے کیوں نہ کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو اللہ پاک کی پارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کے لیے جائے کچھ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ دادا آدم علیہ السلام اس کے لیے مناسب ہیں چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے باوہ آدم آپ انسانوں کے دادا ہیں اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اپنی روح آپ کے اندر پھونکی تھی ملائکہ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا اور جنت میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد ٹھہرایا تھا آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس درجہ الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں وہ فرمائیں گے کہ گناہگاروں پر اللہ تعالیٰ آج اس درجہ غزبناک ہے کہ کبھی اتنا غزبناک نہیں ہوا تھا اور نائندہ کبھی ہوگا اور مجھے پہلے ہی درخت چنت کے کھانے سے منع کر چکا تھا لیکن میں اس فرمان کو بجا لانے میں کوتا ہی کر گیا آج تو مجھے اپنی ہی پڑی ہے نفسہ نفسی تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ ہاں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ نوح علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام آپ آدم علیہ السلام کے بعد روح زمین پر سب سے پہلے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کہہ کر پکارا ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ آج ہم کیسی مسئیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیجئے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا آج تو مجھے خود اپنی ہی فکر ہے نفسہ نفسی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ سنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کی شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا پھر آواز آئے گی اے محمد سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی مانگو تمہیں دیا جائے گا محمد بن عبیداللہ نے بیان کیا کہ ساری حدیث میں یاد نہ رکھ سکا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چالیس ابو احمد نے خبر دی انہیں صفیان نے انہیں ابو اسحاق نے انہیں اسود بن یزید نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فحل میں مددکر مشہور قرد کے مطابق ادغام کے ساتھ تلاوت فرمائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتالیس عبداللہ نے خبر دی انہیں یونس نے خبر دی اور انہیں زہری نے دوسری سند اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے انبسہ نے ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھولی گئی میرا قیام ان دنوں مکہ میں تھا پھر جبریل علیہ السلام اترے اور میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریس تھا اسے میرے سینے میں انڈیل دیا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے کر چلے جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولو پوچھا کہ کون صاحب ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں جبریل پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پوچھا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں اب دروازہ کھلا جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی کچھ انسانی روحیں ان کے دائیں طرف تھیں اور کچھ بائیں طرف جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے تھے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی نیک بیٹے میں نے پوچھا جبریل یہ صاحب کون بزرگ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ انسانی روحیں ان کے دائیں اور بائیں طرف تھیں ان کی اولاد بنی آدم کی روحیں تھیں ان کے جو دائیں طرف تھیں وہ جنتی تھیں اور جو بائیں طرف تھیں وہ دوزخی تھیں اس لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے پھر جبریل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے اس آسمان کے داروغہ سے بھی انہوں نے کہا کہ دروازہ کھلو انہوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے پھر دروازہ کھولا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر ادریس موسی عیسی اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا لیکن انہوں نے ان انبیاء کرام کے مقامات کی کوئی تخصیص نہیں کی صرف اتنا کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو آسمان دنیا پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے پر اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جبریل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں پھر میں عیسی علیہ السلام کے پاس سے گزرا انہوں نے بھی کہا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں تو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا کہ خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے میں نے پوچھا یہ کون ہیں جواب دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں ابن شہاب سے زہری نے بیان کیا اور مجھے عیوب بن حضم نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو حبہ انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے کر چڑھے اور میں اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز صاف سننے لگی تھی ابو بکر بن حضم نے بیان کیا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے پچاس وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کی میں اس فریضے کے ساتھ واپس ہوا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا میں نے جواب دیا کہ پچاس وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی عمت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر مراجعت کریں پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا عالمین نے ایک حصہ کی پھر کمی کر دی پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں کیونکہ آپ کی عمت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا کہ نمازیں پانچ وقت کی کر دی گئیں اور ثواب بعض نمازوں ہی کا باقی رکھا گیا ہمارا قول بدلہ نہیں کرتا پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنے چاہیے لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور صدرت المنتحہ کے پاس لائے جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس طرح کو چھپا رکھا تھا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گمبت بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1342 شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے مجاہد نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خندق کے موقع پر پروہ ہوا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوہ ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1343 ابن کسیر نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابن ابی نعیم نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا تو آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا اقرہ بن حابس ہنزلی سم المجاشعی آئینہ بن بدر فزاری زید تائی بنو نبہان والے اور القمہ بن علاسہ آمری بنو کلاب والے اس پر قریش اور انصار کے لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے بڑوں کو تو دیا لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ان کے دل ملانے کے لیے انہیں دیتا ہوں کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں پھر ایک شخص سامنے آیا اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھی کلے پھولے ہوئے تھے پہشانی بھی اٹھی ہوئی تھی داڑھی بہت گھنی تھی اور سر مڈا ہوا تھا اس نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کے نافرمانی کروں گا تو پھر اس کی فرمابرداری کون کرے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے روئے زمین پر دیانتدار بنا کر بھیجا ہے کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے اس شخص کی اس گستاخی پر ایک صحابی نے اس کے قتل کی اجازت چاہی میرا خیال ہے کہ یہ حضرت خالد بن ولی تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے روپ دیا پھر وہ شخص وہاں سے چلنے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نسل سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بعد اس کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بد پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہے تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم آدھ کا عذاب الہی سے قتل ہوا تھا کہ ایک بھی باقی نہ بچا سحی بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چو والس اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ آیت فحل میں مددکر کی تلاوت فرما رہے تھے سحی بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو پینٹالیس لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عربہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت زینب بنت عبی سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ام حبیبہ بنت عبی سفیان نے ان سے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے پھر آپ نے فرمایا اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ملک عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن قریب آنے کو ہیں آج یا جوج ما جوج نے دیوار میں اتنا سراخ کر دیا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی سے حلقہ بنا کر بتلایا ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس کے باوجود حلق کر دیے جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے آپ نے فرمایا کہ جب فسق و فجور بڑھ جائے گا تو یقیناً بربادی ہوگی صحیح بخاری حجی سمرتین 1346 مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے وہب نے ان سے ابن تاؤس نے ان سے ان کے والد تاؤس نے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھول دیا ہے پھر آپ نے اپنی انگلیوں سے نوے کا عدد بنا کر بتلایا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1347 ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم آدم علیہ السلام عرض کریں گے میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں مستعید ہوں ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرہ دے گی اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدھوشی کے عالم میں دیکھو گے حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے ایک تہائی ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال یا جتنے کسی سیاح بال کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3349 مغیرہ بن نومان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم اور بن خطنہ اٹھائے جاؤگے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹائیں گے یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے سورہ انبیاء اور انبیاء میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنائیا جائے گا اور میرے اصحاب میں سے بعض کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو میں پکار اٹھوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں میرے اصحاب لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کوفر اختیار کر لیا تھا اس وقت میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو نیک بندے عیسی علیہ السلام کہیں گے کہ جب تک میں ان کے ساتھ تھا ان پر نگران تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد الحکیم تک صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو انانچاس عبد الحمید نے خبر دی انہیں ابن ابی زعب نے انہیں سعید مقبری نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجئے وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب تُو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوہ نہیں کرے گا آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی ہے پھر کہا جائے گا کیا ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے وہ دیکھیں گے تو ایک زباہ کیا ہوا جانور خون میں لٹھڑا ہوا وہاں پڑا ہوگا اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو پچاس وکیر نے بیان کیا ان سے ابن عباس کے مولا قریب نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں دیکھیں آپ نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے اور وہ بھی پانسہ پھیکتے ہوئے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو اکاون حشام نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ایوب نے انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ ہمیں تصویریں دیکھیں تو اندر اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک وہ مٹا نہ دی گئیں اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں تیر پانسے کے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ ان پر بربادی لائے واللہ ان حضرات نے کبھی تیر نہیں پھینکے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو باون سعید بن نبی سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ شریف کون ہے حضور نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ پرہزدار ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلید اللہ سب سے زیادہ شریف ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عرب کے خاندانوں کے مطالق تم پوچھنا چاہتے ہو سنو جو جاہلیت میں شریف تھے اسلام میں بھی وہ شریف ہیں جبکہ دین کی سمجھ انہیں آ جائے ابو عسامہ اور معامر نے عبداللہ سے بیان کیا ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1353 سمرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میرے پاس خواب میں دو فرشتے جبرائیل و میکائل علیہ السلام آئے پھر یہ دونوں فرشتے مجھے ساتھ لے کر ایک لمبے قد کے بزرگ کے پاس گئے وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کا سر میں نہیں دیکھ پاتا تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1354 نظر نے بیان کیا کہا ہم کو ابن عون نے خبر دی انہیں مجاہد نے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ کے سامنے لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کی پہشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر یا یوں لکھا ہوا ہوگا کاف فے رے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی البتہ آپ نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و وضع معلوم کرنے کے لیے تم اپنے صاحب کو دیکھ سکتے ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن گٹھا ہوا گندم گول ایک سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کی چھال کی تھی جیسے میں انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے وادی میں اتر رہے ہیں صحیح بخاری حدیث مرتین 1355 عبد الرحمن القرشی نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے عیرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں بسولے سے ختم کیا صحیح بخاری حدیث مرتین 1356 جریر بن حازم نے خبر دی انہیں عیوب سختیانی نے انہیں محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے توریہ تین مرتبہ کے سوا اور کبھی نہیں کیا صحیح بخاری حدیث مرتین 1357 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے محمد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا تو ان میں سے خالص اللہ عز و عجل کی رضا کیلئے تھے ایک تو ان کا فرمانہ بطور توریہ کے کہ میں بیمار ہوں اور دوسرا ان کا یہ فرمانہ کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بطنے کیا ہے اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور حضرت سارہ کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے پھر آپ سارہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو اس لئے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں پھر اس ظالم نے حضرت سارہ کو بلوایا اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن فوراں ہی پکڑ دیا گیا پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کرو کہ اس مسئیبت سے نجات دے میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لئے دعا کرو میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا سارہ نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو یہ تو کوئی سرکش جن ہے جاتے ہوئے سارہ کے لئے اس نے حاجرہ کو خدمت کے لئے دیا جب سارہ آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر یا یہ کہا کہ فاجر کے فریب کو اسی کے موں پر دے مارا اور حاجرہ کو خدمت کے لئے دیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بنی ماع السماء اے آسمانی پانی کی اولاد یعنی اہلِ عرب تمہاری والدہ یہی حضرتِ حاجرہ ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1358 ابن جریج نے خبر دی انہیں عبدالحمید بن جبیر نے انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت امی شریک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1369 ابراہیم نے بیان کیا ان سے القمانے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کے ظلم کی ملاوٹ نہ کی تو ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ ہم میں ایسا کون ہوگا جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی مائے ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں سنی کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو ساٹھ ابو زرعہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو ایک ہموار اور وسیع میدان میں جمع کرے گا اسی طرح کہ پکارنے والا سب کو اپنی بات سنا سکے گا اور دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا کیونکہ یہ میدان ہموار ہوگا زمین کی طرح گول نہ ہوگا اور لوگوں سے سورج بالکل قریب ہو جائے گا پھر آپ نے شفاعت کا ذکر کیا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ روح زمین پر اللہ کے نبی اور خلیل ہیں ہمارے لئے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کیجئے پھر انہیں اپنے جھوٹ توریا یاد آ جائیں گے اور کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی ہی فکر ہے تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1361 جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے عبداللہ بن سعید بن جبیر نے ان سے ان کے والد سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ پر رحم کرے اگر انہوں نے جلدی نہ کی ہوتی اور زمزم کے پانی کے گرد مڈیر نہ بناتی تو آج وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1362 محمد بن عبداللہ انساری نے کہا کہ ہم سے اسی طرح یہ حدیث ابن جریج نے بیان کی لیکن کسیر بن کسیر نے مجھ سے یوں بیان کیا کہ مائے اور عثمان بن ابو سلمان دونوں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ حدیث اس طرح بیان نہیں کی بلکہ یوں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو لے کر مکہ کی سرزمین کی طرف آئے حضرت حاجرہ اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی ان کے ساتھ ایک پرانی مشک تھی ابن عباس نے اس حدیث کو مرفوع نہیں کیا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1363 معمر نے خبر دی انہیں ایوب سختیانی اور کسیر بن کسیر بن مطلب بن ابی ودعا نے یہ دونوں کچھ زیادہ اور کمی کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ دونوں سعید بن جبیر سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا عورتوں میں کمر پٹا باندھنے کا رواج اسماعیل علیہ السلام کے والدہ حاجرہ سے چلا ہے سب سے پہلے انہوں نے کمر پٹا اس لیے باندھا تھا کہ تاکہ سارا ان کا سراغ نہ پائیں وہ جلد بھاگ جائیں پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مکہ میں آئے اس وقت ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے مسجد کی بلند جانب میں ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہ آئے ابراہیم اس خوشک جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے آخر حاجرہ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس پر حاجرہ بول اٹھی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا چنانچہ وہ واپس آ گئی اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے جب وہ سنیہ پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے جہاں پر حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و دانہ میدان میں ٹھہرایا ہے سورہ ابراہیم یشکرون تک ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگی اور خود پانی پینے لگی آخر جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے لخت جگر بھی پیاسے رہنے لگے وہ اب دیکھ رہی تھی کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا ہے یا کہا کہ زمین پر لوٹ رہا ہے وہ وہاں سے ہٹ گئیں کیونکہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے صفحہ پہاڑی وہاں سے نزدیک تر تھی وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا وہ صفحہ سے اتر گئیں اور جب وادی میں پہنچیں تو اپنا دامن اٹھا لیا تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھیں اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیں پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی نظر نہیں آیا اس طرح انہوں نے ساتھ چکر لگائے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفحہ اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا ساتھویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی انہوں نے کہا خاموش یہ خود اپنے ہی سے وہ کہہ رہی تھی اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دیئے آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کونہ ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑھا کر دیا یا یہ کہا کہ اپنے بازو سے جس سے وہاں پانی اُبال آیا حضرت حاجرہ نے اسے ہوز کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا تاکہ پانی بہنیں نہ پائے اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگیں جب وہ بھر چکیں تو وہاں سے چشمہ پھر اُبال پڑا ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا یا آپ نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا بیان کیا کہ پھر حاجرہ نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا کیونکہ یہیں خدا کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کو زائع نہیں کرتا اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی سیلاب کا دھارہ آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا اس طرح وہاں کے دنوں رات گزرتے رہے اور آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے یا آپ نے یہ فرمایا کہ قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقامیں کدہ مکہ کا بالائی حصہ کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا قریب ہی انہوں نے مڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر مڈلا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا دو آدمی بھیجے وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی تلا دی اب یہ سب لوگ یہاں آئے راوی نے بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنی کی اجازت دیں گی حاجرہ نے فرمایا کہ ہاں لیکن اس شرط کے ساتھ کے پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا انہوں نے اسے تسلیم کر لیا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ام اسماعیل کو پڑوسی مل گئے انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا اور وہ سب لوگ بھی یہیں آ کر ٹھہر گئے اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے اور بچہ اسماعیل علیہ السلام جرہم کے بچوں میں جوان ہوا اور ان سے عربی سیکھ لی جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھی اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے چنانچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے میں ایک لڑکی سے شادی کر دی پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ کا انتقال ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے اس لئے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے مطالق پوچھا انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں پھر آپ نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے مطالق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے بڑی تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے اس طرح انہوں نے شکایت کی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے بیرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازی کی چوکھٹ پدل ڈالیں پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت سے محسوس کی اور دریافت فرمایا کیا کوئی صاحب یہاں آئے تھے ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں ایک بزرگ اس اس شکل کے یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے میں نے انہیں بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کا کیا حال ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہوں نے تمہیں کچھ نصیحت بھی کی تھی ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور وہ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جرہم ہی میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں آئے پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے آپ ان کی بیوی کے یہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے بڑی فراخی ہے انہوں نے اس کے لیے اللہ کی تعریف و سنا کی ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو انہوں نے بتایا کہ گوشت آپ نے دریافت فرمایا کہ پیتے کیا ہو بتایا کہ پانی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نہ ذل فرما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا اور کسی زمین پر بھی موافق نہیں پڑتا ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس سے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے مطالق پوچھا کہ کہاں ہیں اور میں نے بتا دیا پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وسیعت بھی کی تھی انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے چوکھٹ تم ہو اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا کہ بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں جہاں ابراہیم انہیں چھوڑ گئے تھے اپنے تیر بنا رہے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے اسماعیل علیہ السلام نے ارز کیا آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں انہوں نے فرمایا اور تم بھی میری مدد کر سکوگے ارز کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناوں اور آپ نے ایک اور انچی ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم تعمیر کرتے جاتے تھے جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سے رکھ دیا اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور یہ دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے ہمارے رب ہماری یہ خدمت تو قبول کر بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے فرمایا کہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1364 ابراہیم بن نافے نے بیان کیا ان سے کثیر بن کثیر نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے درمیان جو کچھ جگڑا ہونا تھا جب وہ ہوا تو آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کر نکلے ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسی مشکیزے کا پانی پیتی رہی اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہی جب ابراہیم مکہ پہنچے تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا کر اپنے گھر واپس جانے لگے اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں جب مقام قدعہ پر پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کیا ابراہیم ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ پر حاجرہ نے کہا کہ پھر میں اللہ پر خوش ہوں بیان کیا کہ پھر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر واپس چلی آئیں اور اسی مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں جب پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے ممکن ہے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے راوی نے بیان کیا کہ یہی سوچ کر وہ صفحہ پہاڑی پر چڑ گئیں اور چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے لیکن کوئی نظر نہ آیا پھر جب وادی میں اتریں تو دوڑ کر مروا تک آئیں اسی طرح کئی چکر لگائے پھر سوچا کہ چلو ذرا بچے کو تو دیکھوں کس حالت میں ہے چنانچہ آئیں اور دیکھا تو بچہ اسی حالت میں تھا جیسے تکلیف کے مارے موت کے لیے تلپ رہا ہو یہ حال دیکھ کر ان سے صبر نہ ہو سکا سوچا چلو دوبارہ دیکھو ممکن ہے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے آئیں اور صفحہ پہاڑ پر چڑ گئیں اور چاروں طرف نظر پھیر پھیر کر دیکھتی نہیں لیکن کوئی نظر نہ آیا اس طرح حضرت حاجرہ نے سات چکر لگائے پھر سوچا چلوں دیکھوں بچہ کس حالت میں ہے اسی وقت انہیں ایک آواز سنائی دی انہوں نے آواز سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھلائی ہے تو میری مدد کر وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے انہوں نے اپنی ایڑی سے یوں کیا اشارہ کر کے بتایا اور زمین ایڑی سے کھوٹ دی راوی نے بیان کیا کہ اس عمل کے نتیجے میں وہاں سے پانی پھوٹ پڑا ام اسماعیل ڈری کہیں یہ پانی غائب نہ ہو جائے پھر وہ زمین کھوڑنے لگیں راوی نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پانی کو یوں ہی رہنے دیتی تو پانی زمین پر بہتا رہتا غرض حاجرہ زمزم کا پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ پادی کے نشیب سے گزرے انہیں وہاں پرند نظر آئے انہیں یہ کچھ خلاف عادت معلوم ہوا انہوں نے آپس میں کہا کہ پرندہ تو صرف پانی ہی پر اس طرح منڈلا سکتا ہے ان لوگوں نے اپنا آدمی وہاں بھیجا اس نے جا کر دیکھا تو واقعی وہاں پانی موجود تھا اس نے آ کر اپنے قبیلے والوں کو خبر دی تو یہ سب لوگ یہاں آ گئے اور کہا کہ آئے ام اسماعیل کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ رہنے کی یا یہ کہا کہ اپنے ساتھ قیام کرنے کی اجازت دیں گی پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے اور قبیلہ جرہمی ہی کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہو گیا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت سارہ سے فرمایا کہ میں جن لوگوں کو مکہ میں چھوڑ آیا تھا ان کی خبر لینے جاؤں گا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہیں ان کی بیوی نے بتایا کہ شکار کے لیے گئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب وہ آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے واقع کی تلع دی اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ہو جسے بدلنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہہ گئے ہیں اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو بیان کیا کہ پھر ایک مدت کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں جن لوگوں کو چھوڑ آیا ہوں انہیں دیکھنے جاؤں گا راوی نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہیں ان کی بیوی نے بتایا کہ شکار کے لیے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ٹھہریے اور کھانا تناول فرما لیجئے ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے پیتے کیا ہو انہوں نے بتایا کہ گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے کھانے اور ان کے پانی میں برکت نازل فرما بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے راوی نے بیان کیا کہ پھر تیسری بار ابراہیم علیہ السلام کو ایک مدت کے بعد خیال ہوا اور اپنی اہلیہ سے انہوں نے کہا کہ جن کو میں چھوڑایا ہوں ان کی خبر لینے مکہ جاؤں گا چنانچہ آپ تشریف لائے اور اس مرتبہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو زمزم کے پیچھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل تمہارے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس کا ایک گھر بناوں بیٹے نے ارز کیا کہ پھر آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے انہوں نے فرمایا اور مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اس کام میں میری مدد کرو ارز کیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں یا اسی قسم کے اور الفاظ ادا کیے راوی نے بیان کیا کہ پھر دونوں باپ بیٹے اٹھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لالا کر دیتے تھے اور دونوں یہ دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول کر بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے راوی نے بیان کیا کہ آخر جب دیوار بلند ہو گئی اور بزرگ ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دیوار پر رکھنے میں دشواری ہوئی تو وہ مقام ابراہیم کے پتھر پر کھڑے ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے اور ان حضرات کی زبان پر یہ دعا جاری تھی اے ہمارے رب ہماری طرف سے اسے قبول فرمالے بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو پین سٹھ یزید بن شریق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبوزر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے روح زمین پر کون سی مسجد بنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے ارز کیا اور اس کے بعد فرمایا مسجد اقصہ بیت المقدس میں نے ارز کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ چالیس سال پھر فرمایا اب جہاں بھی تجھ کو نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1366 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے مطلب کے آزاد کردہ غلام عمرو بن ابی عمرو نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا اور میں مدینہ کے دو پتھریلے علاقے کے درمیانی علاقے کے حصے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں اس حدیث کو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو سلسٹھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کو ابن عبی بکر نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ جب تمہاری قوم نے قابع کی نئی تعمیر کی تو قابع کی ابراہیمی بنیاد کو چھوڑ دیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ پھر آپ ابراہیمی بنیادوں کے مطابق دوبارہ اس کی تعمیر کیوں نہیں کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ حدیث حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رکنوں کے جو حجرِ اسود کے قریب ہیں بوسہ لینے کو صرف اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ بیتاللہ حضرت ابراہیم کے بنیاد پر نہیں بنا ہے یہ دونوں رکن آگے ہٹ گئے ہیں اسماعیل بن ابی عویس نے اس حدیث میں عبداللہ بن محمد بن ابی بکر کہا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار تین سو ارسٹھ مالک بن انس نے خبر دی انہیں عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حضم نے انہیں ان کے والد نے انہیں عمرو بن سلیم زرقی نے انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح ضرورت بھیجا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر جیسا کہ تُو نے رحمت نازل فرمائی آلِ ابراہیم پر اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور اولاد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی آلِ ابراہیم پر بے شک تُو انتہائی خوبیوں والا اور عزمت والا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین 1379 ابو قرآن مسلم بن سالم حمدانی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عیسیٰ نے بیان کیا انہوں نے عبدالرحمان بن ابی لیلہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیونہ میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ پہنچا دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے عرض کیا جی ہاں مجھے یہ تحفہ ضروری نائد فرمائیے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہلِ بیعت پر کس طرح ضرورت بھیجا کریں اللہ تعالی نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آلِ محمد پر جیسا کہ تُو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آلِ ابراہیم علیہ السلام پر بے شک تُو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آلِ محمد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آلِ ابراہیم پر بے شک تُو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے منحال نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ تعدہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریل جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو اکھتر یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کرنے کے زیادہ مستحق ہیں جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے رب مجھے دکھا کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے انہوں نے ارز کیا کہ کیوں نہیں لیکن یہ صرف اس لیے تاکہ میرے دل کو اور زیادہ اتمنان ہو جائے اور اللہ لوت علیہ السلام پر رحم کرے کہ وہ زبردست رکن یعنی اللہ کریم کی پناہ لیتے تھے اور اگر میں اتنی مدت تک قید خانے میں رہتا جتنی مدت تک یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والی کی بات ضرور مان لیتا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1372 سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کی ایک جماعت سے گزرے جو تیر اندازی میں مقابلہ کر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے بنو اسماعیل تیر اندازی کیے جاؤ کیونکہ تمہارے بزرگ دادا بھی تیر انداز تھے اور میں بنو فلان کے ساتھ ہوں راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی دوسرے فریق نے تیر اندازی بند کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی تم لوگ تیر کیوں نہیں چلاتے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ فریق مقابل کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم کس طرح تیر چلا سکتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلہ جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو تہتر اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم نے معتمر بن سلمان سے سنا انہوں نے عبید اللہ عمری سے انہوں نے سعید بن نبی سعید مقبری سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ شریف کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ شریف ہے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف یوسف نبی اللہ بن نبی اللہ یعقوب بن نبی اللہ اسحاق بن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تھے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ عرب کے شرفہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر جاہلیت میں جو لوگ شریف اور اچھے عادات و اخلاق کے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف اور اچھے سمجھے جائیں گے جبکہ وہ دین کی سمجھ بھی حاضل کریں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو چوہتر ابو زناد نے بیان کیا ان سے عرج نے اور ان سے حضرت ابو حوری را رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت اوت علیہ السلام کی مغفرت فرمائے وہ زبردست رکن یعنی اللہ کی پناہ میں گئے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو پچھتر صفیان نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحل میں مدھکر پڑھا تھا صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار تین سو چھتر حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زمعہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا خطبے کے دوران آپ نے اس قوم کا ذکر کیا جنہوں نے اونٹنی کو زباہ کر دیا تھا آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو زباہ کرنے والا قوم کا ایک بہت ہی بائزت آدمی قیدار نامی تھا جیسے ہمارے زمانے میں ابو زمعہ اسود بن مطلب ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار تین سو ستتر سلمان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر سمود کی بستی میں غزوہ تبوک کیلئے جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ یہاں کے کنوں کا پانی نہ پینا اور نہ اپنے برطنوں میں ساتھ لینا صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارش کیا کہ ہم نے تو اس سے اپنا آٹا بھی گوند لیا ہے اور پانی اپنے برطنوں میں بھی رکھ لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ گندا ہوا آٹا پھینک دیا جائے ابو ذرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جس نے آٹا اس پانی سے گوند لیا ہو وہ اسے پھینک دے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1378 انس بن آیاز نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی بستی حجر میں پڑاؤ کیا تو وہاں کے کونوں کا پانی اپنے برطنوں میں بھر لیا اور آٹا بھی اس پانی سے گوند لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جو پانی انہوں نے اپنے برطنوں میں بھر لیا ہے اسے انڈیل دیں اور گدا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں اس کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ اس کونے سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹھنی پانی پیا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1389 سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر سے گزرے تو فرمایا کہ ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا نہ داخل ہو لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا پھر آپ نے اپنی چادر چہرہ مبارک پر ڈال لی آپ اس وقت کا جعوے پر تشریف رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1380 وہب نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا انہوں نے یونس سے سنا انہوں نے ظاہری سے انہوں نے سالم سے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو روتے ہوئے گزرو کہیں تمہیں بھی وہ عذاب آ نہ پکڑے جس میں یہ ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1381 عبد الرحمان بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریف بن شریف بن شریف بن شریف یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1382 سعید بن نبی سعید نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے آپ نے فرمایا جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ رکھتا ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اچھا تم لوگ عرب کے خانوادوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو دیکھو لوگوں کی مثال کانوں کسی ہے کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے کسی میں سے برا جو لوگ تم میں سے زمانہ جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہیں بشرتے کے وہ دین کی سمجھ حاصل کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 3383 سعید بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا اور انہوں نے حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ان سے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں عشر رضی اللہ عنہ نے ارج کیا کہ وہ بہت نرم دل ہیں آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں گے تو ان پر رقبت تاری ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ یہی حکم دیا لیکن انہوں نے بھی دوبارہ یہی عذر بیان کیا شعبہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم تو یوسف علیہ السلام کی ساتھ والیاں ہو ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو نماز پڑھائیں صحیح بخاری حدیث عمر 3384 زائدہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن عمیر نے ان سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں عیشہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت نرمدل انسان ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی حکم فرمایا اور انہوں نے بھی وہی عزر دہرائیا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو نماز پڑھائیں تم تو یوسف کے ساتھ والیاں ہو ظاہر کچھ باطن کچھ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت کی اور حسین بن علی جعفی نے زائدہ سے رجلن رقیقن کے الفاظ نقی کیے کہ ابو بکر نرمدل آدمی ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو پچھا سی ابو زناد نے بیان کیا رج نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اے عاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ تمام ضعیف اور کمزور مسلمانوں کو نجات دے اے اللہ قبل اے مذر کو سخت گرفت میں پکڑ لے اے اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کسی قہد سالی ان ظالموں پر نازل فرماؤں سحی بخاری حدیث امرتین 1386 سعید بن مسیبر ابو عبیدہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی لوت علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ زبردست رکن یعنی وہ خداوند کریم کی پناہ لیتے تھے اور اگر میں اتنی مدت تک قائد میں رہتا جتنی یوسف علیہ السلام رہے تھے اور پھر میرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے کے لیے آتا تو میں فوراں اس کے ساتھ چلا جاتا سحی بخاری حدیث امرتین 1387 مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ عمر رومان رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بہتان تراشا گیا تھا اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک انساریہ عورت ہمارے یہاں آئی اور کہا کہ اللہ فلاں مستحب نتاسہ کو تباہ کر دے اور وہ اسے تباہ کر بھی چکا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس نے تو یہ جھوٹ مشہور کیا ہے پھر انساریہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت کا سارا واقعہ بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کونسا واقعہ ہے تو ان کی والدہ نے انہیں واقعی کی تفصیل بتائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ قصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا ہے ان کی والدہ نے بتایا کہ ہاں یہ سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ انہیں کیا ہوا میں نے کہا کہ ایک بات ان سے ایسی کہی گئی تھی اور اسی قصد میں سے ان کو بخار آ گیا ہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا اللہ کی قسم اگر میں قسم کھاؤں جب بھی آپ لوگ میری بات نہیں مان سکتے اور اگر کوئی عذر بیان کروں تو اسے بھی تسلیم نہیں کر سکتے بس میری اور آپ لوگوں کی مثال یاقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کسی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی منگھڑت کہانی سن کر فرمایا تھا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے شریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور تھا وہ نازل فرمایا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر آئیش رضی اللہ عنہ کو دی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کسی اور کا نہیں صحیح بخاری حجیث نمر تین ہزار تین سو اٹھاسی عربان خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ آئیش رضی اللہ عنہ سے آیت کے متعلق پوچھا حتی ازستی اصر رسولو وزنو انہم قد قذبو تشدید کے ساتھ ہے یا قذبو بغیر تشدید کے یعنی یہاں تک کہ جب انبیاء ناومید ہو گئے اور انہیں خیال گزرنے لگا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا تو اللہ کی مدد پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ تشدید کے ساتھ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تھا میں نے ارز کیا کہ پھر معنی کیسے بنیں گے پیغمبروں کو یقین تھا ہی کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے پھر قرآن میں لفظ زن کمان اور خیال کے معنی میں استعمال کیوں کیا گیا آئیش رضی اللہ عنہ نے کہا اے چھوٹے سے اوروا بے شک ان کو تو یقین تھا میں نے کہا تو شاید اس آیت میں بغیر تشدید کے کذبو ہوگا یعنی پیغمبر یہ سمجھے کہ اللہ نے جو ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا آئیش رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ انبیاء اپنے رب کے ساتھ بھلا ایسا گمان کر سکتے ہیں آئیش رضی اللہ عنہ نے کہا مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کے تعبیدار لوگ جو اپنے مالک پر ایمان لائے تھے اور پیغمبروں کی تصدیق کی تھی ان پر جب مدد تک خدا کی آزمائش رہی اور مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر لوگ اپنی قوم کے جھٹلانے والوں سے نا امید ہو گئے سمجھے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان کے تعبیدار بنے ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے اس وقت اللہ کی مددان پہنچی ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ استیاسو فتعلو کے وزن پر جو یعصت مو سے نکلا ہے ایمن یوسف سورہ یوسف کی آیت کا ایک جملہ ہے یعنی زلیخہ یوسف سے نا امید ہو گئی لا تائیسو من روح اللہ سورہ یوسف آیت نمبر ستاسی یعنی اللہ سے امید رکھو نا امید نہ ہو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو نواسی عبدالرحمن نے بیان کیا ان سے ان کے والد عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریف بن شریف بن شریف بن شریف یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو نوے معمر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیوب ننگے غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے عیوب جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سونے کی ٹڈیاں کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو اکانوے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حراسِ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ آئے تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی وہ نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کو عربی میں پڑھتے تھے ورقہ نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں آپ نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہی ہیں وہ ناموس جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا اور اگر میں تمہارے زمانے تک زندہ رہا تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا ناموس محرمِ راز کو کہتے ہیں جو ایسے راز سے بھی آگاہ ہو جو آدمی دوسروں سے چھپائے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو بانوے قطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت مالک بن سعصار رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس رات کے مطالق بیان کیا جس میں آپ کو میں راج ہوا کہ جب آپ پانچمیں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حارون علیہ السلام ملے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہی حارون علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا خوش آمدید، صالح بھائی اور صالح نبی اس حدیث کو قطادہ کے ساتھ ثابت بنانی اور عباد بن ابی علی نے بھی انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1393 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مصیب نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کیفیت بیان کی جس میں آپ کو میں راج ہوا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قبیلہ شنوہ میں تھے ہوں اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا وہ میانہ قد اور نہایت سرخ و سفید رنگ والے تھے ایسے ترو تازہ اور پاک و صاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل خانے سے نکلے ہیں اور میں ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں پھر دو برتن میرے سامنے لائے گئے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دونوں چیزوں میں سے آپ کا جو جی چاہے پی جئے میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے پی گیا مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا دودھ آدمی کی پیدائشی غزہ ہے اگر اس کے بجائے آپ نے شراب پی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار تین سو چورانوے ابو العالیہ نے بیان کیا اور ان سے تمہارے نبی کے چچازاد بھائی یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو یوں نہ کہنا چاہیے کہ میں یونس بن مطی سے بہتر ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ان کے والد کی طرف منصوب کر کے لیا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار تین سو پچانوے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گندمگوں اور دراز قد تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوہ کے کوئی صاحب ہوں اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بال والے اور میانا قد کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داروغی جہنم مالک کا بھی ذکر فرمایا اور دجال کا بھی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو چھانوے ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر کے صاحبزاد عبداللہ نے اپنے والد سے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی آشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے ان لوگوں یہودیوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے اسی دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور عالی فیرون کو غرق کیا تھا اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ان سے زیادہ قریب ہوں چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کہا ہم سے صوفیان بن آئینہ نے ان سے عمرو بن یحییٰ نے ان سے ان کے والد یحییٰ بن امارہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کے پائوں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے ہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے ہوں گے جب بے ہوش ہی نہیں کیے گئے ہوں گے بلکہ انہیں کوہ تور کی بے ہوشی کا بدلہ ملا ہوگا صحیح بخاری حدیث امرتین 1398 معمر نے خبر دھی انہیں ہممام نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے سلوہ کا گوشت جمع کر کے نہ رکھتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا اور اگر ہوا نہ ہوتی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے دغان نہ کرتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت کبھی نہ کرتی صحیح بخاری حدیث امرتین 1399 عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ حر بن قائز فزاری رضی اللہ عنہوں سے صاحب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا پھر حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہوں وہاں سے گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اپنے انساتھی سے صاحب موسیٰ کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اس تمام زمین پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان تک پہنچنے کا راستہ پوچھا تو انہیں مچھلی کو اس کی نشانی کی طور پر بتایا گیا اور کہا گیا کہ جب مچھلی گم ہو جائے تو جہاں گم ہوئی ہو وہاں آ جانا وہیں ان سے ملاقات ہوگی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دریہ میں سفر کے دوران مچھلی کی برابر نگرانی کرتے رہے پھر ان سے ان کے رفیق سفر نے کہا کیا آپ نے خیال نہیں کیا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تو میں مچھلی کے مطالق آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان نے اسے یاد رکھنے سے غافل رکھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کی تو ہمیں تلاش ہے چنانچہ یہ بزرگ اسی راستے سے پیچھے کی طرف لوٹے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان دونوں کے ہی وہ حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3400 جنہیں اللہ تعالیٰ